خبر استانباد سے سربراہ پاک بحریہ نے چین کا سرکاری دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کی مطابق نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی چینی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دو طرفہ بحری تعاون اور کتے میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ قیال ہوا ہے سردار حمید وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلاتیں گے سردار کیا تفصیلات جاری کی گئیں ترجمان پاک نیوی کی جانب سے آج ہی اسامہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیر زفر محمود عباسی نے ایک چین کا سرکاری دورہ کیا ہے نیول چیف ایڈمیر زفر محمود عباسی کی چین کی جو بحریہ کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کے درام دو طرفہ بحریہ تعاون اور کتے میں ایک ہیڈی تشورتحال پر تبادلہ خیال دیا تھا ایڈمیر زفر محمود عباسی نے دہشتگردی کے اخلاق دینگ میں پاکستان کے عظم اور کردار پر روشنی ڈالی نیول چیف نے مہری ٹائم دہشتگردی اور بحریہ کے ذاتی کی روک تاہم کے زمن میں کثیر قومی تاز فورٹ میں پاک بحریہ کے شرکت پر روشنی ڈالی اور چین کی بحریہ کے سربراہ نے خطے میں مہری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی براہ پاک بحریہ کے خدمات کو بھی سراہا اور ایڈمیر زفر محمود عباسی نے چین کے ایسٹسنٹ ایڈنسٹریشن پر فرائنس ٹیکنالوجی اور ڈیپٹی ایڈنسٹریشن سے بھی ملاقاتیں کی ہیں ملاقاتوں کے دوران ایسٹری سانت کی ترقی کے اشتراج پر بھی وارلہ شیال کیا گیا اور چین پونٹنے پر ان کو گارڈ آف آنور بھی پیش کیا گیا تھی چین پونٹنے پر گارڈ آف آنور بھی پیش کیا گیا ہے شکریہ آپ کا سردار حمید تفصیلات کے لیے